اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیب اللہ علیہ السلام نے خدا بندہ کے بارگاہ میں ارز کی کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے گے تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا تو آپ نے ارز کی کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنہ یہ ہے کہ اس مندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنو تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پندوں کو پالو اور ان کو خوب خلاف پلا کر بڑھا کرو اور پھر اس کے بعد تم انہیں زبا کر کے یعنی ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواہ کے چند پہروں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر پندوں کو پکارو تو وہ پندے زندہ ہو کر دورتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چاروں پرندوں کو پالا یعنی ایک مرگ کبوتر گد اور مور ان چاروں پرندوں کو پالا اور کافی مدد تک ان کو پالا اور پرندوں کو خوب کھلایا پلایا اور پھر ان چاروں پرندوں کو زبا کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا گوشت یعنی قیمہ بنا کر اطلاف جانب کے پہاروں میں رکھ دیا اور آپ دور سے غریوں کے ان پرندوں کا نام پکانے لگے اور ناظرین آپ کی پکار سے ایک دم پہاروں کی جانب سے قیمہ بن کے اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت ان کی ہڑیوں پر لگ کر چار پرندے دوبارہ تیار ہو گئے اور چاروں پرندے بینہ سر کے دورتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جرکت دانا چننے لگے اور اپنی اپنیاں بولیاں بولنے لگے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنی آنکھوں سے مردے کا زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اس طرح اتمنان آ گیا ناظرین اس واقعے سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کا ذکر کیا ان میں سے ہر پرند میں ایک بڑی خسرت پائی جاتی ہے کہ مرگ کو اپنی شکل و خوبصورتی پر گھمنٹ رہتا ہے اور مرگ میں کسرت شہوت کی بری خسرت ہے اور گد میں حص اور لالش کی بری خسرت ہے اور ناظرین کبوتر کو اپنی بلند پروازی یعنی انچی اڈان پر گرور ہوتا ہے ان چاروں بری خسرتوں کو ذبا کرنے پر اشارہ ہے اور جیسے ہی چاروں پرندے ذبا کیے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پرندوں کو ذبا کرنے کا ایک دل میں نور پیدا ہوا اور جس کی بھی دولت انہیں نفس المتمائنہ کی دولت مل گئی اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان چاروں خسرت سے پاک ہو جائے اور اس کو نفس المتمائنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مرگ ذبا کریں یعنی اپنی شہوت پر چھوڑی پھیر دے اور مرگ کو ذبا کریں یعنی اپنی شکل و صورت و خوبصورتی کے گھمنٹ کو ذبا کر ڈالے اور گد کو ذبا کریں یعنی ہرس اور لالش کے پیچھے بھاگنے سے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اسی کے ساتھ کبوتر کو ذبا کریں تاکہ بندہ اپنی انچی اڑان اور اپنی بلند پروازی پر گھمنٹ نہ کریں کیونکہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی نکسورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کلائی کو شیئر دور کیجئے اور پاس سے موجود بیل آئیکن کو بھی کلیک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے دنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا پھر ملتی ہیں ایک اچھے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ